السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گرین رائس کی ریسپی جس کو ہرے بھرے چاول بھی بولتے ہیں اور یہ میری امی کی بہت ہی پسند کی جانے والی ڈش تھی تو اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس ڈش کی فرمائش مجھ سے کنزا علی نے کی تھی کہ ہمیں گرین رائس کی ریسپی شیئر کر دیں تو ان کی فرمائش آج میں پوری کرنے جا رہی ہوں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی لے لیا میں نے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے گھی گھی کو شامل کرنے کے بعد میں اس کو ملٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی جیسے ہی یہ ملٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو لائٹ سا براؤن کر لیں یہ بہت ہی ایزی اور کوک سی ریسپی ہے اور آپ اس کو گھر میں بہت جلد بنا سکتے ہیں اور پلاو سے بھی بڑھ کر یہ ریسپی ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیسٹ یہ کون سا پیسٹ ہے یہ ہے ہری دھنیے کی اے گڑی اور دس ادد ہری مرشے ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور اب میں اس پیسٹ کو ایڈ کر رہی ہوں اس پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی تب تک میں نے بھوننا ہے جب تک یہ پیسٹ آئل ریلیز نہیں کر دیتا ٹھیک ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس میں کوئی گرین کلر ڈالا جاتا ہے تو یہ گرین کلر نہیں ڈالا جاتا ہے یہ بہت ہی نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ بنایا جاتا ہے اب میں نے لے لیے ہیں مٹر مٹر کی کوانٹی ہے ایک کلو اور اب میں اس میں چکن سٹوک ایڈ کر رہی ہوں اس کے تین کیوب میں نے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے کوانٹیٹی آپ لوگ بلکل ایک کریٹ رکھا کریں تو اس سے آپ کا جو فلیور ہے وہ بھی بلکل ایکزیکٹ آئے گا اب میں نے چکن سٹوک ایڈ کرنے کے بعد اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تقریباً ایک کپ پانی تاکہ مٹر اس میں ایزیلی پک سکیں اور جو چکن سٹوک کا فلیور ہے وہ اس میں انہینس ہو جائے پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو دم لگا دیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک آپ حضر ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں اور جب چاول کو آپ دم لگانے لگیں تو چک بھی سکتے ہیں اگر کم ہو تو دوبارہ سے شامل کر لیں بس اتنی سی ایک کوک سی ریسپی ہے اب اس میں میں پانی شامل کر رہی ہوں ڈیڑھ کلو پانی میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ چاول کی جو کونچٹی ہے وہ ایک کلو ہے تو ڈیڑھ کلو جتنا پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کے اوبال آنے کا ویٹ کروں گی جیسے ہی اس میں یہ تیز گرم ہو جائے گا اور اوبال آنا سٹارٹ ہو جائے گا اوبال آنا سٹارٹ ہو گیا پانسے دس منٹ کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چاول آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چاول کی کونچٹی ایک کلو تھی اور جو مٹر ہیں ان کی کونچٹی بھی ایک کلو تھی اور جو پانی میں نے ایڈ کیا اس کی کونچٹی ڈیڑھ کلو تھی ان چاولوں کا ذائقہ اتنا خوش ذائقہ ہوتا ہے کہ جو بھی کھائے گا اس کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ لوگ اس کو پلاؤ سے زیادہ پریفر کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹ فل ہوتے ہیں اس میں جو نیچرل انگریڈینٹس ہم نے ایڈ کی ہیں جس میں ہری مرچ اور ہرادھنیا اس کی وجہ سے اس کا جو فلیور ہے وہ دبالا ہو گیا تقریباً سارا پانی سک کر لیا ہے چاولوں نے ابھی تھوڑا سا پانی اس میں رہ گیا ہے تو میں ہری مرچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کا فلیور بھی اس میں ڈبل ہو جائے تو اب ہم اس کو دم لگا دیں گے تقریباً بلکل تھوڑا سا پانی رہ گیا آپ چاول کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ دم لگا سکتے ہیں اگر آپ بہت نرم چاول پسند کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں اور اگر آپ کھڑے وے چاول پسند کرتے ہیں کہ ایک ایک دانہ الگ ہو تو پھر بھی آپ اس کے اکارڈنگ دم لگا لیں ٹھیک ہے اب بھی دیکھیں آپ یہ کتنے کھلے ہوئے چاول لگ رہے ہیں ایک ایک دانہ الگ ہے ہم لوگ ایسے چاول پسند کرتے ہیں اگر آپ نرم پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر اور دم لگا لیں تو چاول ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی اور میری اس ریسپی کا بہت سے ویورز ویٹ کر رہے تھے جس نے بھی میرے سے پوچھا کہ نیکس ریسپی آپ کون سی اپلوڈ کرنے والی ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ گرین رائس تو وہ حیران ہوگے کہ گرین رائس بھی کوئی ہوتے ہیں تو میں نے جب ان کو بتایا کہ یہ بہت ہی ایزی اور کوئک ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا بس آپ جلدی سے اس ریسپی کو اپلوڈ کر دیں تو آپ سب کے لیے یہ ریسپی تھی سپیشل اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کی کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی بتائیں انشاءاللہ میں اس کو پورا کروں گی اور آپ میری پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گرین رائس کو سیلڈ اور چٹنی کے ساتھ کیسے سرف کیا اور گھر کا اچار ہے اس سب کی ریسپی موجود ہے اپنا حیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ریسپی میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ